بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ قرآن اور نماز کو سمجھنے کا آسان طریقہ تین منٹ کی ویڈیو سریس کا سبق نمبر 5A عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ہم اس آیت پر ہیں الرحمن الرحیم ہم بسم اللہ میں پہلے ہی یہ سیکھ چکے ہیں کہ الرحمن کا مطلب بہت مہربان اور محبت کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا اور الرحیم کا مطلب ہے تسلسل کے ساتھ مہربان اور تسلسل کے ساتھ رحم کرنے والا رحمان کا مطلب ہے خیال رکھنا محبت کرنا اور رحم کرنا اللہ اپنے بارے میں قرآن میں فرماتا ہے قطبہ علیہ نفسی الرحمہ اس نے رحم و کرم کا شیوہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غزب سے کہیں زیادہ وسیع ہے اللہ کبھی اپنی محبت اور رحم یا خیال رکھنے کی صرف محبت اور نرمی سے ظاہر کرتا ہے اور کبھی سختی اور سزا کے ذریعے بھی جیسے ماں اپنے بچے کے ساتھ کرتی ہے لیکن اللہ کے وصف بہت بلند ہیں جب کبھی آپ کو خوشی حاصل ہو تو اس کی رحمت کو کبھی نہ بھولیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنے دل زبان اور عمل سے اس کا شکر ادا کریں سب سے اہم بات یہ کہ کبھی بھی مشکل وقت میں مایوس نہ ہوں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں وہ اس طرح کہ اپنے ماضی اور ارد گرد پھیلی ہوئی اللہ کی نعمتوں اور محبتوں کو دیکھیں حوصلہ رکھیں اور شکایت نہ کریں اور ان کی طرف دیکھیں جو آپ سے زیادہ مشکل صورتحال سے دوچار ہیں اللہ کی رحمت سے امید رکھیں اور اس کا یقین کامل رکھیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے بہت جلد آپ جان جائیں گے کہ وہ حالات جو آپ پسند نہیں کرتے تھے وہ شاید بہتر شکل اختیار کر جائیں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ رحمان اور رحیم کے بہترین فیصلے کے نتیجے میں ہوتا ہے جو بہت مہربان اور پیار کرنے والا ہے یہ سب اللہ کے بارے میں مذبت سوچ سے متعلق ہے یہ اس مذبت سوچ سے کرون درجے بہتر ہے جس کی تلقین ہمیں مشرق اور مغرب میں کی جاتی ہے آپ کا گلاس خالی ہے یا آدھا بھرا ہوا اس سوال کے جواب میں آپ کا جو بھی جواب ہوگا وہ آپ کا زندگی کی طرف طرز عمل ظاہر کرے گا اور تقریباً وہ سب جو آپ کی شخصیت کے بارے میں ہے مذبت سوچ کا مطلب ہے وہ سب کچھ اپنی سوچ میں دیکھنا جو آپ حقیقی طور پر دیکھنا چاہتے ہیں ایسا سب کچھ کریں لیکن صرف اللہ سے امید رکھتے ہوئے یہ ہے ہماری عادت نمبر پانچ اللہ کے بارے میں مذبت سوچ مذبت سوچ کامیابی کی کنجی ہے کیونکہ اس کے ذریعے آپ کو حاصل ہوتا ہے اندرونی سکون کامیابی ملتی ہے اچھی صحت خوشی اتمنان اور خوشگوار تعلقات جب ہم الرحمن الرحیم اللہ کی رحمت کی امید لیے تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی یاد رکھنی چاہیے من لا يرحم لا يرحم جو خود خیال رکھنے والا مہربان اور رحم کرنے والا نہیں وہ اللہ کا بھی خیال مہربانی اور رحم حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوتا آپ نے یہ بھی فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو تو اللہ تعالی آسمانوں سے تم پر رحمت بھیجے گا تو اس لیے عادت نمبر چھے مہربانی کرنے والے اور خیال کرنے والے بنیں اور لوگوں پر ہمیشہ رحم دل رہیں آج کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ